اسلام علیکم کیسے ساری میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے عباد ہوں گے اپنوں کے ساتھ آج آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کے لئے لے کے آئیوں زافرانی کھویا کھیر بہت مزیدار بہت ہی مزیدار عید کی سپیشل کھیر ہے اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں ہمیں دودھ چاہیے میں جو دودھ ہوں میں چھیکلو دودھ لے رہی ہوں آپ نے کم لینا ہو تو آپ کم لے سکتے ہیں آپ نے زیادہ لینا ہو تو زیادہ لے سکتے ہیں آپ کا جتنا دل چاہے آپ اتنا دودھ لیں ٹھیک ہے میں چھیکلو دودھ کس سے بنا رہی ہوں تو آپ نے کم زیادہ کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دودھ لینا ہے اس کو آپ نے رکھ دینا ہے بوائل ہونے کے لئے لیکن جب بوائل ہو رہا ہوگا نا آپ نے اس کو دھیان رکھنا ہے کہ امی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے آپ نے دودھ کو پاس کھڑے ہو کے بوائل کرنا ہے تاکہ اگر تھوڑا بھی دودھ ہمارا ضائع نہ ہو نکلے نہ ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھیں کہ تین چار منٹ کے بعد ہی اس کے ببل بننا شروع ہو جائیں گے ببل بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں چمچ چلانا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک گھنٹہ پہلے میں نے چاول کو بھگو کے رکھ دیا تھا پانی میں ٹھیک ہے تو اس کا پانی جو ہے میں نے نکال دیا چاول کا آدھا کلو چاول لیا ہے چھے کلو دودھ لیا ہے اس کے اندر آدھا کلو چاول شامل کر رہی ہوں تو چاول شامل کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کرنا ہے چاول کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جب آپ چاول کو آدھا گھنٹہ گھنٹہ پہلے بھی گو کے رکھ دیں اگر آپ نے دوسرے جو ٹوٹا چاول جس کو بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے چاول ملتے ہیں کھیر والے چاول ہوتے ہیں اگر آپ نے وہ شامل کرنے ہیں تو اس کو آپ دس پندرہ منٹی بھی گویں گے دس منٹی بھی گویں گے تو وہ کافی ہوگا تو میرے پاس کیونکہ چاول سابت چاول تھے بناسپتی باسپتی تھے تو جو ہے وہ پھر اس کی وجہ سے میں نے اس کو ایک گھنٹہ پہلے بھی گو کے رکھ گیا ٹھیک ہے تو جب چاول اس میں شامل کر دیں گے تو آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس اپ کرتے جانا ہے ہلاتے جانا ہے تاکہ چاول ہمارے نیچے بیٹھے نہیں اچھی طرح سے ہمارے جو چاول ہیں پورے دودھ کے اندر مکس ہو جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بوائل آنا شروع ہو جائیں گے پھر اس کو چمچ آپ نے چلانا ہے اور پھر یہاں پہ آپ نے آ کے اپنی آنچ کو تھوڑا سا سلو کر دینا ٹھیک ہے تو چار پانچ سات منٹ کے بعد جو ہے دیکھیں چاول جو اپنے والیوم میں آنا شروع ہو جاتے ہیں چاول کیونکہ کافی ٹائم پہلے کے بھیگے ہوئے پڑے ہوتے ہیں پانی میں اس وجہ سے وہ جلدی گلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے والیوم میں آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس دورانہ آپ نے جو ہے چمچ کو چلاتے رہنا ہے اور دیکھیں چاول جو ہے اپنے والیوم میں آنا شروع ہو گئے تو اسی کے ساتھ ساتھ آستہ آستہ چمچ چلاتے جائیں چلاتے جائیں اور اس کے ساتھ جو ہے اس پوائنٹ پہ جب آپ چاول آپ کی گل جائیں تو یہاں پہ آپ نے اس میں زافران کو شامل کرنا ہے اگر آپ کے پاس زافران نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بہت مہنگ ہے بہت تھوڑا سا اس میں شامل کرنا ہے ٹھیک ہے میں ویسے اس طرح کی چیزیں رکھتی ہوں اپنے پاس کھیر جب بھی بناوں تو اس میں میں یہ شامل کرتی ہوں تھوڑا سا بہت مزیدار ذائقہ بھی بہت مزیدار رہتا ہے کلر بھی بہت مزیدار پیارا لگتا ہے تو جناب جب آپ نے زافران کو شامل کر دیا چاول مالک گل چکے ہیں پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک جگار لگانا ہے ہم کیونکہ اتنی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے یہاں پر اپنے چولے کے پاس نہیں کھڑے ہو سکتے تو ہم نے کیا کرنے دو عدد چمچ لینے اس کے اوپر اپنے اپنے ڈھکن کو رکھنا ہے اور اس کو ایک گھنٹ کے لیے بھول جانا ہے بلکل چیڑنا نہیں ہے کیا پکتے رہیں گے پکتے رہیں گے آپ نے دس منٹ کے بعد جانا ہے پندرہ منٹ کے بعد چمچ ہل آ کے واپس آ جانا ہے تو دیکھیں جی جب ہمارا جو ہم نے کھیر کے لیے ہم نے سارا سمان اس میں چاول اور سارا کچھ شامل کیا تھا جب ہمارا تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلو دودھ جو اب بلکل خشک ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں مطلب کہ آدھی کھیر آپ کی بن جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس میں چینی شامل کرنی ہے چینی میں آدھا کلو شامل کر رہی ہوں آپ نے جتنی چاہے آپ نے زیادہ شامل کرنی ہے تو زیادہ شامل کر لیں تو آدھا کلو چینی شامل کرنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح سے ہلانا ہے کیونکہ اس پوائنٹ پہ ہماری کھیر کو لگنے میں نیچے لگ جاتی ہے کھیر اس کے لیے چینی شامل جب کر دیں فوراں سے تو اس کے بعد آپ نے چمچ کو بار بار ہلانا ہے کیونکہ اس کے بعد لگنے کا خطرہ ہوتا ہے کھیر کا اس کے بعد آپ نے الائچی پاوڈر اس میں شامل کرنا ہے چاہیں تو پاوڈر شامل کر دیں چاہیں تو آپ ثابت الائچی شامل کر دیں میں نے ویسے دونوں ہی شامل کر دی تھی ٹھیک ہے تو اچھی طرح سے علائچی کو شامل کر کے ہلائیں گے تو ایک دم سے آپ کو ایسے خوشبو چینج آئے گی آپ کو بہت ہی پیاری لگے گی علائچی بہت ہی کھیر میں بہت ہی پیارا ذائقہ بھی لے کے آتی ہے خوشبو بھی بہت پیاری آتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوکو نٹ لینا ہے چھوڑی کے ساتھ باریک باریک اس کو کٹ لینا ہے لمبائی میں ٹھیک ہے اس میں کھیر کے اندر وہ شامل کرنا ہے اس کو ہلانا ہے پھر اس کے ساتھ بادام کچھ کٹ کے رکھے تھے میں نے وہ اس میں شامل کرنا ہے ہلاتے جانا ہے ہلاتے جانا ہے یہ کھیر ہلانے کا ہی نام ہے بہت مزیدار بنتی ہے تو دیکھیں جی پھر میں نے یہ کیا کیا کہ میں نے کشمش لی اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا پانی میں دس منٹ کے لیے تو وہ تھوڑی چی پھول گئی پھر اس کو کھیر میں میں نے وہ شامل کر دی اس کے ساتھ کیا کیا کہ میں نے ڈرائی فروٹس لیے تھے کچھ آپ چاہیں تو اگر آپ خود سے سیلیکٹ کرنا چاہیں تو آپ خود سے اپنے ڈرائی فروٹس کو سیلیکٹ کر کے وہ آپ جو ہے اس کو اچھی طرح سے دردرا سا کر لیں بلینڈ کر لیں وہ شامل کریں میں نے ویسے بزار سے جو مکس فروٹس ملتے ہیں ڈرائی فروٹس ملتے ہیں انہیں کو لے کے کیا تھا بلینڈ کیا تھا اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے گارنش کریں اپنے ڈش میں ڈال کر ٹھیک ہے اور آپ یقین مانیں بہت مزیدار بنتی ہے یہ اس طرح سے لگتا ہے جیسے آپ بلکل کھویا کھا رہے ہیں بہت مزیدار لگتی ہے دیکھیں سات کلو دودھ تھا میرا چھے کلو تو اس کے ساتھ جو ہے ہمارے یہ تین باول جو ہے کھیر کے بنیے یہ چھوٹو سا رکھا ہے میں نے کہا کہ آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گی بہت مزیدار ہے تو جو ہے اچھی طرح سے آپ نے گارنشنگ کرنی ہے سائ ساتوں سے تھوڑے سے زافران کے تین کے اس کے اوپر گرانے ہیں ٹھیک ہے جب میں یہ زافران ڈال رہی تھی نا تو میری ہسپنڈ میری پاس کھڑے تو مجھے کہتے تھوڑا ڈالو تھوڑا ڈالو تھوڑا ڈالو تھوڑا ڈالو لہذا آپ نے بھی ایسے کرنا ہے بلکل تھوڑا ڈالنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ گری ہے کچھ میں نے وہ کیا جو ہے کوکو نٹ کو میں نے قدو کش کر کے وہ اس کے اوپر ڈالا ہے ٹھیک ہے اور آپ جو جو ڈرائی فرو سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ بادام کا ایک پھول سا بنایا تھا آپ کا جو دل کرے جو پھول بنائے بوٹا بنائے جو بنائے میری امی کہتی ہیں کہ جو کھانا دکھنے میں اچھا لگ رہا ہو نا پیارا لگ رہا ہو وہ کھانے میں بھی بہت مزیدار لگتا ہے تو لہذا آپ بھی ایسے کیا کریں آپ بھی خیال رکھا کریں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ماشاء اللہ سے فائنل لوک ہے یہ آپ کو ٹیسٹ بھی کر کے دکھاؤں گی میں بہت مزیدار بنی تھی بہت ہی کمال کی آسم بنی تھی آپ ب بنائیے گا مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا جب آپ بنائیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں بہت یاد رکھنا ہے مجھے اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ